بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کلاس ٹین کے فیزکس کا چیپٹر نمبر سکسٹین سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ چیپٹر ہے ہمارے پاس بیسک الیکٹرانکس تو بیسک الیکٹرانکس کے چیپٹر میں ہم سب سے پہلا ٹاپک سٹارٹ کریں گے تھرمیونک ایمیشن ٹھیک تو تھرمیونک ایمیشن کو پڑھنے سے پہلے ہم جو ہے الیکٹرانکس کو ڈیفائن کریں گے کہ الیکٹرانکس ہوتا کیا ہے تو ڈیفینیشن پہ آتے ہیں الیکٹرانکس الیکٹرانکس ہمارے پاس فیزکس کا وہ برانچ ہے جس میں ہم الیکٹرانکس کے موشن کو کنٹرول کرنے کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں دیفرنٹ ڈیوائسز کو یوز کر کے مطلب ڈیفرنٹ الیکٹرک اور الیکٹرانک ڈیوائسز کو یوز کر کے ہم الیکٹرانس کے موشن کو الیکٹرانس کے فلو کو کنٹرول کرنے کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں اور پھر ہم ڈیفرنٹ ڈیوائسز کے ذریعے الیکٹرانس کے موشن کو کنٹرول کر کے ڈیفرنٹ فنکشنز پر فارم کراتے ہیں فار ایکزمپل جو ایلیڈی بلب ہوتا ہے وہ الیکٹرانز کے موشن کو کنٹرول کر کے ہمیں لائٹ دے دیتا ہے یا اسی طرح جو ہیٹر ہو گیا یہ الیکٹرانز کے موشن کو کنٹرول کر کے ہمیں ہیٹ انرجی دیتی ہے ٹھیک تو اس طرح الیکٹرانکس ہمارے پاس کیا ہے فیزکس کا وہ برانچ جس میں ہم الیکٹرانز کے موشن کو کنٹرول کرنے کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تھرمیونک ایمیشن تو نام سے ہی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تھیرمیونک ایمیشن کیا ہوتا ہے بیسیکلی جو تھیرمیونک ایمیشن میں جو ورڈ ایمیشن ہوتا ہے ایمیشن کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا کسی چیز کا نکل جانا ایمیشن کہلاتا ہے اسی طرح جو تھرم کا ورڈ ہے تھرم کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ تو تھیرمیونک ایمیشن کو آپ اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہو کہ ہیٹ کی وجہ سے temperature کی وجہ سے کسی چیز کا نکل جانا اب اس کو proper طریقے سے ہم کس طرح define کریں گے کہ heat کی وجہ سے metal کے surface سے free electrons کا نکل جانا thermionic emission کہلاتا ہے اب یہ کیوں ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے پہلے definition دیکھ لیتے ہیں کہ thermionic emission کیا ہوتا ہے یہاں پہ definition ہے the emission of free electrons from the surface of hot metal is called thermionic emission metal کے surface سے free electrons کا نکل جانا thermionic emission کہلاتا ہے لیکن condition یہ ہے کہ وہ metal ہوت ہونی چاہیے اس میں جو ہے اس کا temperature ہائی ہونا چاہیے تب ہی وہ free electrons وہاں سے نکل جائیں گے اور اس process کو thermionic emission بولتے ہیں اب یہاں پہ ایک diagram سے سمجھتے ہیں for example یہ آپ کے پاس metal ہے ٹھیک اب اس metal کے اندر ہمارے پاس free electrons ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کسی بھی metals میں ہمارے پاس free electrons ہوتے ہیں جو کہ اس atom کے valence shell سے نکل چکے ہوتے ہیں تو جو کسی بھی atom کے valence shell سے جو electrons نکلتے ہیں اس کو ہم free electrons بولتے ہیں اور یہ free electrons اس پورے metal میں کہیں بھی جا سکتے ہیں کہیں بھی جو ہے travel کر سکتے ہیں ٹھیک یہ free ہو چکے ہوتے ہیں تو اس metal میں ہمارے پاس free electrons ہیں اب جو ہمارے پاس یہ metal ہے اس کو ہم vacuum میں رکھتے ہیں تاکہ جب بھی یہاں پہ electrons کی emission ہو جائے اس کو ہم steady کر پائیں اگر یہاں پہ کوئی medium ہو material ہو تو پھر ہم اس کو جو ہے اچھے سے steady نہیں کر پائیں گے کیونکہ ایک medium میں ہمارے پاس medium کے particles, dust particles کچھ بھی ہوتے ہیں تو ہم اس کو vacuum میں رکھتے ہیں تاکہ electrons کو ہم steady کر سکیں اچھا اب جب بھی ہم اس metal کو heat دیتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس free electrons ہے یہ اس metal کے surface کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو اس process کو ہم بولتے ہیں thermionic emission لیکن یہاں پہ آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ free electrons اور emission of electrons میں فرق ہوتا ہے free electrons وہ electrons ہوتے ہیں جو atom کے outer most shells سے یعنی valence shells سے free ہو چکے ہوتے ہیں لیکن وہ free electrons اسی metal میں ہی ہوتے ہیں وہ اس metal سے باہر نہیں جا سکتے لیکن جو emission of electron ہوتا ہے وہ اس metal کو چھوڑ کر ہی چلا جاتا ہے وہ اس metal سے ہی دور جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ یہ electrons emit کیوں ہوتے ہیں emission of electron کیوں ہو جاتا ہے اس کو ہم چار پانچ لائنوں میں explain کریں گے ٹھیک ہے اچھا metals have free electrons that had been free from the atoms but they are still bound to the material due to a specific energy called work function جس طرح ہم نے کہا کہ کسی بھی metal میں ہمارے پاس free electrons ہوتے ہیں جو کہ اس metal کے ایٹم سے free ہو چکے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ بات اب یہ ہے کہ جو electrons ایٹم سے free ہوتے ہیں وہ اب بھی اس metal میں ہی موجود ہوتے ہیں اس metal کے اندر باؤنٹ ہے ایٹم سے تو free ہو چکے ہوتے ہیں لیکن اس metal میں اب بھی موجود ہے اب اس metal میں موجود اس لیے ہیں کیونکہ ایک ایسا انرجی ہے جو ان free electrons کو اس metal سے باہر نہیں جانے دے رہا ٹھیک؟ جو انرجی ان free electrons کو اس metal سے باہر نہیں جانے دے رہا اس کو ہم work function بولتے ہیں یعنی جو free electrons اس میں موجود ہوتے ہیں وہ work function کی وجہ سے اس metal میں ہوتے ہیں اگر work function نہ ہوتا تو یہ electrons اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ٹھیک؟ مطلب work function کی وجہ سے یہ electrons اس metal میں رکے ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے؟ اچھا if sufficient energy is given to the metal the electrons taking this energy will be able to overcome the work function and will be free from the metal اب یہاں پہ جیس طرح ہم نے کہا کہ یہ free electrons اس metal میں work function کی وجہ سے ٹھہرے ہوئے ہیں اگر ہم اس کو باہر سے heat دے دے باہر سے energy دے دے heat بھی energy ہوتی ہے تو جو باہر سے ہم heat یا energy دیتے ہیں وہ free electrons اس energy کو لے کر اس work function کو جو ہے اور کم کر سکیں گے اور پھر اس metal کو چھوڑ کر چلے جائیں گے مطلب جتنا energy اس work function میں ہوتا ہے اس سے زیادہ اگر ہم energy دیں گے تو پھر electrons اس metal کو چھوڑ کر چلے جائیں گے ٹھیک ہے؟ اچھا اب ہمارے پاس کیا ہے کہ جس طرح ہم نے کہا ہم جو heat energy دیتے ہیں یہ کسی بھی صورت میں ہم دے سکتے ہیں ہم آگ کے صورت میں دے سکتے ہیں یعنی fire یا flame ٹھیک اسی طرح ہم جو heat electrical energy کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے ایک constant element لیں گے constant ہمارے پاس ایک metal ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم نے دیکھا ہوگا وہ سو وات کا جو بلپ ہوتا ہے اس کے اندر وہ spring والی جو spring کے شکل کی جو چیز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس constant metal ہے جس کو ہم constant filament بولتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب constant filament کو ہم کسی electrical energy کے ساتھ connect کریں گے تو پھر یہاں سے جو current flow کرے گا اس current کی وجہ سے یہ constant filament heat up ہوگا یہ گرم ہوگا تو جب یہ heat up ہوگا تو یہاں سے thermionic emission کے process سے electrons free ہو جائیں گے ٹھیک اس کو بھی ہم ایک vacuum میں رکھتے ہیں جس طرح یہاں پہ تھا اچھا اب اس کو ہم نے دو لائنوں میں explain کیا ہے thermionic emission can be achieved by passing electric current through constant filament and passing electron current through constant it become heated due to resistance in it and then by the process of thermionic emission electrons escape from the filament یہاں بھی وہی process ہوتا ہے thermionic emission current کی وجہ سے یہ constant element heat up ہوتا ہے اور پھر thermionic emission کے process سے electrons نکل جاتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے ایک چیز دیکھی کہ یہاں پہ جو یہ constant element heat up ہوتا ہے یہ کیوں heat up ہوتا ہے کیونکہ اس constant element میں resistance ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا due to resistance in it اچھا اب resistance کی وجہ سے یہ heat up کیوں ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک اچھا resistance basically ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک ایسا agent جو electrons کے motion کو oppose کرتا ہے electrons کو flow کرنے نہیں دیتا اس agent کو ہم کیا بولتے ہیں resistance for example آپ کے پاس یہ ایک conductor ہے ٹھیک ہے for example یہ آپ کے پاس ایک conductor ہے right یہ conductor ہے اس میں سے let's suppose electrons flow کر رہے ہیں electrons flow کر رہے ہیں اب اگر اس conductor میں ہمارے پاس resistance ہو تو کیا ہوگا کہ یہ جو electron سے یہ دوسرے ایٹم سے کولائٹ کرے گا دوسرے electrons کے ساتھ کولائٹ کرے گا کیونکہ اس میں ہمارے پاس بہت سارے electrons ہوتے ہیں بہت سارے ایٹم ہوتے ہیں تو یہ جو electron flow کر رہا ہے یہ اس ایٹم سے بھی کولائٹ کرے گا دوسرے electrons سے بھی کولائٹ کرے گا اور پھر اس collision کی نتیجے میں یہ electrons اچھے سے flow نہیں کر پائے گا اس کا مطلب کیا ہے جنہ زیادہ collision ہوگا اتنا high resistance ہے اتنا ہی یہ electrons کو resistance ہو رہا ہے flow کرنے میں تو اس طرح resistance کی وجہ سے یہ electron اچھے سے flow نہیں کر پاتا اب یہاں پہ اس resistance کی وجہ سے heat generate ہوتا ہے کیونکہ جب بھی یہ electrons دوسرے ایٹم سے کولائٹ کرے گا electrons کے ساتھ کولائٹ کرے گا تو اس collision کی وجہ سے heat generate ہوگا ٹھیک اور اس heat generation کی وجہ سے یہ filament heat up ہوتا ہے اور جب یہ heat up ہوتا ہے اگر thermionic commission کا process یہاں پہ start ہوتا ہے تو آج کا یہ ہمارا lecture یہاں پہ end ہو جاتا ہے اگر آپ کو کسی بھی point میں confusion ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو حیف لگئے تو ویڈیو کو like کریں چینل پہ نہیں تو چینل کو subscribe کریں اس طرح کے اور بھی ویڈیوز کے لنک آپ کو description میں مل جائیں گے thanks for watching